تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرہا سلام یوں تو تمام صحابہ کرام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر میں غوتہ زن ہو کر اپنے دامن کو عقیدت و محبت کے سچے موتیوں سے مالا مال کرتے تھے ہر ایک کا بارگاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہونے کا اپنا اپنا انداز تھا کچھ آشکان کا انداز عشق و محبت اوروں سے بالکل منفرد نرالہ اور انوکہ تھا ان میں سے ایک ذات حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کا نام جندب اور والدہ کا نام جنادہ ابو ذرکنیت اور مسیح الاسلام لقب تھا شروع اسلام میں مکہ میں مسلمان ہوئے قد دراس رنگ سیاہی مائل اور داڑی گھنی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں فطرتا فقیر زہد پیشہ اور تارک الدنیا تھے مسلمان ہونے سے قبل ہی توحید پرست اور عبادت گزار تھے اسلام قبول کرنے والوں میں آپ چوتھے نمبر پر آتے ہیں اور رابع المسلمین کا لقب سے مشہور تھے آپ نے اپنی کوشش سے اپنے خاندان اور قبیلہ کو مسلمان کیا بنو اسلم بھی آپ کی دعوت پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے آپ عملی طبیعت کے مالک تھے جب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بے قرار رہتے تھے لیکن جب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ملی تو اسے بخوشی قبول کیا اور اسی کام میں لگ گئے غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ منورہ تشریف لائے اور باہر گاہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی سیر آلام النبلہ میں لکھا ہے کہ آپ زود و صدق کے سردار تھے آپ کا شمار اصحاب سفہ کی آلہ ترین ہستیوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حضرات جنت میں میرے قریب ترین ہوں گے آپ فطرتن ایسی خوبیوں کے مالک تھے جو اسلام کا حسن ہے ہر وہ کام کرتے تھے جسے عقل سلیم قبول کرتی ہے سابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے سادگی و قنات میں آپ اپنی مثال آپ تھے سادگی میں جو بوزری مشہور ہے وہ آپ کی وجہ سے ہی ہے آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ایسی سادگی کے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی تھی زمینے فتح ہو گئی برکت آ گئی بہت زیادہ مال غنیمت آیا زکاة لینے والے لوگ نہیں ملتے تھے لیکن حضرت عبو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی حال تھا جس حال میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑا تھا آپ نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آجزی کی طرف دیکھیں تو وہ عبو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ لیں حضرت عبو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق الہی عشق رسول جذب و مستی دنیا سے دوری فاقہ کشی اور عصار و بہادری میں اپنی مثال آپ تھے حضرت اسمہ بن تیزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں وقت خدمت نبوی میں مصروف رہتے تھے اور مسجد ہی عملی طور پر ان کا گھر تھا حضرت علی بن عثمان حجویری کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی کے درمیان برادری قائم کی یہ دونوں اہل سفہ کے سپاہی اور باطن کے رئیسوں میں سے تھے حضرت عبو ذر کا اسلام لانے کا واقعہ بہت بڑا عجب ہے کہ جو صحیح بخاری میں تفصیل سے درج ہے آپ اللہ کے آخری رسول کی تلاش میں مکہ معظمہ تشریف لیں اور کئی روز تک حرم شریف میں مقیم رہے بلاخر رضاِ الٰہ سے ان کا رابطہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے ہوا جن کے پیچھے وہ محتاط اور خفیہ انداز سے حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے فرماتے ہیں عرض پرداز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر اس معاملے کو پسے پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں تو ان کے دربیان ببانگے دہل اس کا اعلان کروں گا اس کے بعد میں مسجد حرام میں آیا قریش مجود تھے میں نے کہا قریش کے لوگوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدو ورسول لوگوں نے کہا اٹھو اس بے دین کی خبر لو لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا گیا کہ میں مر جاؤں لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے آ بچایا آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے اسرار آپ رضی اللہ تعالیٰ کو بتائے تھے لوگ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی حدیث پوچھتے تو آپ فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو اسرار بتائے ہیں اگر وہ پوچھتے ہو تو نہیں بتاؤں گا اس کے علاوہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو حضرت علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبوظر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے زہد کو آٹھ لفظوں میں سمو دیا ہے اصحاب صفحہ کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ عبوظر جندم بن جنادہ غفاری زہد میں عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم اور شوق میں موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفحتیں دو نبیوں کے صفات والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا مقام کتنا ہیں ہم تو یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے لیکن ذرا تصور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کتنے عظیم تھے کتنے بلند درجہ تھے عدب سے ان کا ذکر اور ان سے محبت و عقیدت بخشش ہیں جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ تک مدینہ منورہ میں ہی رہے بعد ازاں کچھ عرصہ شام میں گزارا اور پھر مدینہ منورہ واپس تشریف لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی کے کہنے پر یا انہوں نے خود مقامِ ربزہ میں قیام کی خواہش کی اور وہاں ہی رہے اور وہاں انتقال ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ نبی کے وفات کا بھی ایک بہت ہی اہم واقع ہے روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نبی کے وصال کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی صاحبہ رونے لگی آپ نے پوچھا کیوں روتی ہو آپ کی بیوی نے جواب دیا میں کیوں نہ روں جنگل میں آپ کا وصال فرما رہے ہیں اور ہمارے پاس نہ کفن ہے نہ کوئی آدمی مجھے فکر ہے کہ اس جنگل میں آپ کی تجہیز و تکفین کا میں کہاں سے اور کیسے انتظام کروں آپ نے فرمایا تم مت رو اور نہ کوئی فکر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ میں سے ایک شخص جنگل میں وصال فرمائے گا اور اس کے جنازہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہو جائے گی مجھے یقین ہے کہ وہ جنگل میں وصال کرنے والا صحابی میں ہی ہوں اس لئے تم فکر نہ کرو اور انتظار کرو ممکن ہے کہ کوئی جماعت آ رہی ہو یہ کہہ کر حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نے وصال فرما گے ان کی بیوہ کا بیان ہے کہ وصال کی تھوڑی ہی دیر کے بعد بلکل اچانک چند سوار آگے اور ایک نوجوان نے اپنی گھٹڑی میں سے ایک نیا کفن نکالا اور آپ اسی کفن میں مدفون ہوئے اور سواروں کی اس جماعت نے نہائیت ہی احتمام کے ساتھ تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ اور دفن کا اندظام کیا اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیر روی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے تاکہ ایسے ہی اسلام کے انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں